السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما باق فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قوی اچھا جی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے سے محبت کرنی ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ انکنڈیشنل لف بہت مسئلہ تھا سب کو انکنڈیشنل لف پہ پھر ہم بچے کو ڈسپلن کیسے کریں گے اور انکنڈیشنل لف کیا کیسے جائے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ انکنڈیشنل لف کس طرح کیا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے جو سب سے ایزیسٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ لف لینگویج ہے بچوں کے لیے جسے آپ انکنڈیشنل لف کا اظہار کرتے ہیں وہ ہے فیزیکل ٹچ کہ بچوں کو آپ نے ٹچ کرنا ہے سٹڈیز یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو بچوں کو فیزیکل ٹچ نہیں دینی آتی ان کو ایکچولی نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے ایک فیزیکل کنیکشن دینا ہے اور جب میں بڑے بچوں سے بات کرتی ہوں جیسے یونیورسٹی لیول کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسی بات شیئر کرتے ہیں جب ان کو میں کہتی ہوں کہ work on your relationship with your parents کہ ٹھیک ہے اگر ایک ایج تک آپ کو لگا کہ آپ کے پیرنٹس نے کچھ نہیں کیا لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ خود سے کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے کبھی ہمیں فیزیکلی رسپونڈ نہیں کیا تو اب ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیسے بچوں کے ساتھ فیزیکل کنیکشن بیلڈ کرنا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ this is the most easiest way of showing unconditional love اور آپ کے پاس کوئی بھی excuse نہیں ہونا چاہیے یعنی جب آپ نے فیزیکل کنیکشن بچے کے ساتھ کرنا ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ نے بچے کو touch کیا اور وہ جو touch ہے وہ اس کو وہ feeling دے دے گی اچھا اب ہم اس میں تھوڑا سا age wise دیکھ لیتے ہیں اس سے نہ ہمارے لئے ذرا سا آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ ہر age group کے بچے کی challenge کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کو physically ہم نے touch کیسے دینی ہے تو جب ہم شروع کرتے ہیں کہ جی ایک بچہ جو ہے وہ newborn period میں ہے تو اب اس age کے بچے کیلئے physical touch کیا ہوگی اس age کے بچے کو مدر فیڈ چاہیے آپ کو پتا ہے کہ بہت سی جگوں پہ جب بی بی ڈیلیور ہوتا ہے تو ہمیں بیسیکلی بتایا یہ جاتا ہے کہ جیسے بی بی ڈیلیور ہو آپ نے فوراً اس کی سکن کا کانٹیکٹ اس کی مدر کے ساتھ کرنا ہے یوزلی یہاں پہ ہاسپیٹلز میں ایسے کیا نہیں جاتا ڈاکٹرز کو بھی لگتا ہے کہ جی ابھی ہم نے بچے کو ری سسیڈیٹ کرنا ہے اور بی بی ڈی کو اور ماں بھی جو ہے وہ اپنی پریشانی میں ہوتی ہے لیکن بہت سے باہر کے ممالک میں وہ فوراً بچے کا سکن کانٹیکٹ کرواتے ہیں اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے بچہ جو ہے نا دودھ پی رہا ہے ماں کا ہر تھوڑے دیر بعد دودھ مانگتا ہے اور ماں ہی جو ہیں اس کو فوراً ٹو پلس ٹو یہ کرتی ہیں کہ میرا دودھ نہیں ہے جبکہ یہ بات نہیں ہوتی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچے کو وہ مدر کا کانٹیکٹ چاہیے وہ فیل چاہیے وہ کمفرٹ چاہیے اور اکثر ماں ایسے موقع پہ وہ کمفرٹ نہیں دینا چاہیے ہوتی وہ خود تھکی بھی ہوتی ہیں بیزار ہوتی ہیں اگزاوسٹڈ ہوتی ہیں اسی لیے بہت سے لوگ جب مجھے آکے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی مطلب بچے کے لیے ہم کیا کریں ساری فیملی بچے کے لیے کنسرنڈ ہوتی ہے تو میں ان کو ہمیشہ کہتے ہوں کہ نیوبارن پیریڈ میں اگر آپ بچے کے لیے کنسرنڈ ہیں تو پھر تو فوکس شوڑ بی مدر جتنا زیادہ آپ مدر میں انویسٹ کریں گے اس کو ریسٹ دیں گے اس کو سیکیور فیلنگ دیں گے اس کو ریلاکس کریں گے اس کی ڈائٹ اچھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی وہ مدر جو ہے وہ بچے کو بھی ٹچ دینے کے لیے زیادہ کمفوٹیبل ہوتی چلی جائے گی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور جیسے آپ پچے کو پیار کرتے ہیں اٹھاتے ہیں اپنے ساپ لگاتے ہیں ٹچ دیتے ہیں اپنی فیزیکل ٹچ تو آپ سمجھیں کہ it's a shout out I love you چھوٹا بچہ تو اور کچھ نہیں سمجھ رہا اس کو یہ ٹچ ہی جو ہے یہ وہ فیلنگ دے رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے اور ایک شخص نے اتنی حیرت کے ساتھ دیکھ کے پوچھا کہ میں نے تو کبھی نہیں اپنے بچوں کو پیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اپریشیئٹ تو نہیں کیا اس کو کہ یہ تو ایک تمہاری بد قسمت ہی ہے کہ تم اپنے بچے کو تم پیار ہی نہیں کر رہے اللہ نے تمہیں اولاد دی گیا اور تمہیں اپنے بچے کو پیار کرنے نہیں آتا اسی طرح سے اس پیزیکل ٹچ میں ایکسٹینڈیڈ فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور اس میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا بھی رول آجاتا ہے میں کچھ ہرسہ پہلے میں نے کچھ اٹکلز پڑے تھے کہ ورلڈ وائیڈ کیا بیوز ہیں بہت دی جوائنٹ فیملی سسٹم اور آپ کو بتائیں کہ اس میں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو نیوکلیر فیملیز ہیں ان میں آپ بچوں کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے کہ آئیسولیشن بہت ہو گئی ہے اممہ با بھی آئیسولیٹیڈ ہیں بچہ بھی آئیسولیٹیڈ ہیں اور کوئی بات ہے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو سکرینز ہاتھ میں ہیں اس کی وجہ سے آئیسولیٹیڈ ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس کو فیملیز کو ٹائم نکال کر بچوں کو گرینڈ پیرنٹس کے پاس چھوڑنا چاہیے یا گرینڈ پیرنٹس کو انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ فیلنگ آف لیو وہاں پر آئے تو ہمارے گھروں میں تو الحمدللہ ہم بلیسٹ ہیں نام کے ہیں داد کے ہیں بڑے بڑے خاندان ہیں بچے ملتے ہیں وہ بھی بچوں کو ایک فیزیکل ٹچ دیتے ہیں بچوں کو تھاپتے ہیں بچوں کو پیار کرتے ہیں اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس ٹچ کے لیے کہ نیوبون بچہ نہ ٹچ مانگتا ہے اور ساری خاندان والے آکے کہتے ہیں پہلا مشورہ ہوتا ہے کہ سر گول کر لو دوسرا مشورہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے کے لیے ایک دفعہ فیڈر ضرور لگا دینا اور تیسرا مشورہ ہوتا ہے کہ بچے کو گودھ کی عادت نہ ڈالنا آپ دیکھیں یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس سے اپوزیٹ بیہیوئر سکھا رہی ہیں اور جب بھی کوئی مدر مجھے کہتی ہے بچہ رو رہا ہے اور وہ کہتی ہے نہیں جی ہم اس لیے اس کو باند دیتے ہیں اور گودھ میں نہیں لیتے اس کو عادت پڑ جائے گی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا جب یہ ہو جائے گا نا دو سال کا اور آپ ذرا اس کو گودھ میں رکھنا یہ آپ سے لڑ کے جھگڑ کے پش کر کے اتر کے جائے گا اور جب ہو جائے گا نا سولہ سال کا پھر ذرا اس کو آپ اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرنا اس کو کوئی گودھ نہیں یاد ہوگی اس کو بلکل نہیں سمجھ ہوگی یا وہ اس چیز کو اپریشیئٹ کر سکے گا دیکھیں تو جس وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اپریشیئٹ کریں اس کو پورا کریں اور اگر کوئی مدر کہتی ہے میرے میں حمد نہیں ہے میں اگزاستیڈ ہوں تو پھر اپنی سیلف کیر بڑھائیں اس کے ساتھ تاکہ آپ بچے کو یہ پورا وہ دے سکے فیلنگ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا اب یہ ٹچ کیسی آ جاتی ہے بچہ گیم سے کھیل رہا ہے اور ایکٹیوٹیز کرنا چاہ رہا ہے اب پیرنٹس اس کے ساتھ کیسے انگیج ہوتے ہیں کیسے انوالو ہوتے ہیں اب ہمارا پھر وہ سینیریو ہے اگر کوئی ورکنگ مدر ہے تو اس نے گھر سے باہر رہنا ہے گھر سے باہر رہنا ہے تو بچے کو ڈے کیر میں چھوڑنا ہے سکول بھی بچہ جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک اور طرح کی ایکٹیوٹی اور سینیریو ہم اپسنٹ بائنڈڈ ہیں گھر بھی واپس آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم سے وہ مینیج نہیں ہو رہا تھا سارا سینیریو اگر گھر میں بھی مدر ہے تو وہ اتنی اوکیپائیڈ ہے کاموں میں اس کو مسیبت لگ رہا ہوتا ہے کئی ماں اتنا چڑچڑے پن سے کہتی ہیں میرے ساتھ چکا رہتا ہے کیا مسیبت ہے اس کو اس کو فیزیکل ٹچ چاہیے یا اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور جو ہم نے طریقہ دیکھا ہے کہ ماں بہت غصے میں یہ کہتی ہیں توبہ میں اتنی تنگ ہوں اس سے میں باتوں میں میں جاؤں تو پیچھے کھڑاو کے رونا شروع کر دیتا ہے ہم نہ اس کی بچے کی اس ایج کی ریکوائیمنٹ جوتی ہے نہ ہم نہیں سمجھتے اور اس میں یہ بھی سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے جیسے گوڈ تچ اور بیڈ تچ کا فرق سمجھتے ہیں اسی طرح ہارش تچ اور لف تچ کا بھی فرق سمجھتے ہیں یعنی پڑھاتے ہوئے جو آپ تچ اس کو دے رہے ہیں وہ کھلونے بکھیر رہے ہیں اسے کا جو تچ دے رہے ہیں وہ لف تچ ہے یا آپ کی ایریٹیٹڈ تچ ہے اس سے اس کی پوری پرسنیلٹی میں ڈیفرنس آ جائے گا کہ وہ بچہ جو ہے اس کی گروت کیسے ہو رہی ہے وہ کام کیسے کر رہے سارے اور بہت چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مثلا بچہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس نے اس کو پیار کیا بچے چھوٹی موٹی ریسلنگ کرتے ہیں کشن فائٹ کرتے ہیں ٹوائز آپ کے ساتھ رکھتے ہیں اچھا آپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ سنگل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آپ سے سٹوری سننا چاہتے ہیں اب یہ سارے کام جو ہیں اس میں ٹچ انوالو ہو رہی ہے آپ کے ایک فیزیکل کانٹیکٹ بچے کے ساتھ ہو رہے ہیں تو پیرنٹس کو جب بچہ چھوٹا ہے تو فسیلٹیٹ کرنا چاہیے ہر بات پہ یہ نہیں بولنا چاہیے لوگ میں نے سارا گھر سے میٹھا تھا اس نے پھر کھلونے بکھیر دیئے ایک تو میں اس سے تنگ آگئی ہوں اچھا جان چھوڑو میری مجھے تھوڑی دیر سانس لینے دو اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہزبن گھر آتے تو ہم اس بچے کو کہتے ہیں اب آپ پکڑیں سارا دن میں نے سی سنبھال ہے اب میں تھک چکی ہوں اور ہزبن کیا کہتے ہیں بچے کو اتار کے مجھے سانس تو لینے دو میں بھی تھکا ہوایا ہوں اور امہ ابا کی اپنی جگہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بچہ جس کو ایک فیزیکل ٹچ چاہیے وہ آپ دیکھیں وہ پھر بھی ڈپرائیوڈ ہے اس کو وہ ٹچ جو ہے اس طرح سے نہیں مل رہی جیسے ملنی چاہیے اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے بوائز کو گرلز کو برابر کی ٹچ چاہیے جتنی زیادہ ٹچ آپ دیں گے لڑکوں کو دیں گے لڑکیوں کو دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا ان کی سیل ف اسٹیم بھی ہائے ہوگی اور ان کی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی سیکشل آئیڈنٹیٹی بھی اچھی ہوتی ہے اچھا پھر ہم سکول گوئنگ بچوں پہ آ جاتے ہیں اب سکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ سکول جا رہے ہیں صبح آپ حگ کر کے بھیجیں پیار کر کے بھیجیں ہم اس وقت بھی چرچڑے پان میں ہوتے ہیں کوپی رکھ رکھ لیا بیگ رکھ لیا پینسل باکس رکھ لیا لنچ رکھا کی نہیں رکھا پانی بنا کی نہیں بنا we have to get organized رات کو سونے سے پہلے سب چیزوں کو ہم نے well place کیا جو cutting والی چیزیں ہیں وہ کر کے فریج میں رکھی ہوئی ہوں صبح کو ایک healthy time ہو بچے کا start جو ہو وہ بھی اچھا ہو پیار سے اس کو اٹھانا ڈانڈ ڈانڈ کے نہیں اٹھانا touch کر کے اٹھائیں hug کر کے اٹھائیں اور اسی طرح سے جب وہ جا رہا ہے بچہ جاتے وقت بھی اس کو hug کریں اور واپس جب آئے تب بھی اس کو welcome اسی طرح کریں تب بھی اس کو جو receive کریں تو اس کو پیار کے ساتھ receive کریں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن بچوں کو mothers اور یا parents جو ہوتے ہیں ایک physical touch کے ساتھ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے جانے کے لیے وہ سارا دن secure محسوس کرتے ہیں ان کی sense of security اپنے بارے میں جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور ان کے جو بھی experiences ہوتے ہیں سکول میں positive ہو negative ہو لیکن وہ ان کا negative impact نہیں لیتے کیونکہ وہ ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ انہوں نے دن کا سٹارٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ contact games کھیلیں جیسے کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ بیٹھیں ٹرنز لے رہے ہیں اسیلے کے گیمز نہ دیں ان کو اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم جب اتنے تھکے بھی ہوتے ہیں ہم بھی سارا دن کام کر کے پریشان ہوتے ہیں ہمارا بھی دل چار ہوتا ہے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں پھر ہم نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس میں تھوڑا تھوڑا فیزیکل کانٹیکٹ ہمارا بچے کے ساتھ بڑھ جائے اس میں آپ اور بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جیسے بچے کو کہا کہ چلو ہم کچھ بھاگتے ہیں باہر یا میں تو کئی دفعہ بہت تھکی ہوں میرے بچے جب چھوٹے تھے اور اب میرے گرانڈ کیڈز ہیں میں خود بیٹھ جاتی ہوں لیکن ان سے ایسی ایکٹیویٹیز کراتی رہتی ہوں کہ مثل مجھے آکے ہاتھ لگاؤ پہلے کون مجھے ہاتھ لگائے گا ٹچ کرے گا اچھا ماما کے پاس جاؤ چاچا بیٹھیں دادا بیٹھیں کوئی بھی اور ہیں ان کو بھی ٹچ کرو اچھا فلان جیز اٹھا کے لا اور مجھے دو اب جو بچے کے والے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ فیزیکل ٹچ جو ہوتے ہیں ان کی آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں آپ نے مطلب جیسے کہتے ہیں بات کرتے کرتے ہیں کندے پہ ہاتھ رکھ دیا آپ کے لئے کھنا لے آؤں سر پہ بالوں کو ان کے تھوڑا سا سنگل کر دیا پیچھے بٹھا کر ان کو بیک پہ مساج کر لی میرا سب سے یہ فیوریٹ کام ہوتا ہے کہ جب بچے مجھے ٹائیڈ لگتا ہے میں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے میں تمہاری مساج کر دوں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بچے امیزن فنومینا کہ بچے جو ہوتے ان کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اب ہمارے اسے بھی مشکل مرلاتا ہے جب ہم یہ ساری اٹیوٹیز کر رہے ہیں اب بچے تین ایج میں آ رہے ہیں جب تین ایج میں آئیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب سے ڈیفکل ٹائم ہوتا ہے ان کی لائف کا اور اس کے لیے ہم بھی بوکھلا جاتے ہیں ہمیں بھی سنبھالنا بہت مشکل لگتا ہے اس میں بچوں کی چیلنجز بھی بڑھ جاتے ہیں اس میں پھر وہ ہم سے آٹومیٹیکلی آئیسولیٹ ہو رہے ہیں اب یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے کا جیسے وہ بچہ قد میں بڑھ رہا ہے سوچ میں بڑھ رہا ہے تو ان کا جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ جو ٹینک ہوتا ہے وہ اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو کیسے پیار کر سکتے ہیں شرم بھی آتی ہے نا تھوڑی سی سپیشلی لڑکے ہیں تو ماں کو شرم آتی ہے لڑکی ہیں تو باپ کو ذرا عجیب سا لگتا ہے اور ایک موڈسٹی کا تقاضہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو مانیٹر کریں کسی طرح سے مینج کریں لیکن اس ایج میں بھی بچوں کو یہ فیزیکل ٹچ چاہیے اور اس میں یہ بات کی یاد رکھیں جتنے وہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی لب نیڈز پوری ہوں وہ حرام ریلیشنشپ کی طرف نہ جائیں وہ اپنی ایڈینٹی ٹریسس کو مینج کریں تو آپ نے ان کو فیزیکل ٹچ دے نی ہے اب ان کو اگر کہا جائے کہ آؤ مجھے حق دو تو دیتے نہیں دیتے دور ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں پیچھے رہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے جیسے تیل لگا دیا آئیلنگ کر دی آؤ میں تمہاری آئیلنگ کر دی اچھا یہ لوگ ٹائیٹ وہی بات ہے آؤ تمہاری نیک مساج دے دوں آجا آؤ میں تمہیں لوشن لگا دوں اس طرح کی اپورچونٹیز دیکھنی یا چلتے پھرتے ان کو ویسے پیار کر لیا جیسے ہوتا ہے نا کہ گزرتے ہوئی بات ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ جلہ آنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے ریسیو کرتے تھے سمائل دیتے تھے اور ماتھے پہ چونتے تھے پیار کرتے تھے ماتھے پہ تو ہمیں اپنے یعنی ہزبنڈز کو بھی یہ ایک طرح سے سکھانا پڑے گا بتانا پڑے گا وہ بیہیویئر you know this is how you greet your daughters یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں کھا جاتے کہ فیمیل ایڈنٹیٹی کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے فیمیلز جو ہیں اگر ان کو گھر میں جسے کہتے ہیں مہرم رول موڈلز ایسے ملتے ہیں جو ان کو اچھے طریقے سے greet کرتے ہیں physically greet کرتے ہیں تو وہ پھر بچیاں settled رہتی ہیں otherwise وہ اپنے اردگرد کے محول میں ایسے ideal male جھونتی ہیں جو ان کو وہ physical comfort دے سکے تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو فادرز ہوتے ان کو بھی انگیج کیا جائے اور جب آپ اپرچونیٹیز تھوڑے تھوڑے نکالتے رہیں گے تو آپ کے اپرچونیٹیز ایکسپینگ ہوں گے اچھا میں تو یہاں تک کرتی ہوں کہ مثلا میں بچوں نے کہ پیگزا کھانا ہے یا برگر کھانے تو میں نے کہ چھے مانگوالو اب مانگوالو کھایا بہت انجوئے کیا تو میں کمرے کے باہر ان کے کھڑے کے کہتی ہاتھ پھیلا کے میں کہتی what do I deserve تو مجھے آواز آتی ہے thank you میں کہتی no what do I deserve میں ایسے ہاتھ پھیلا کے کھڑی رہتی ہوں اور پھر وہ آکے مجھے حق کرتے چاہے ہلکا سا ہو چاہے جو بھی ہو لیکن ان کو پتا ہے کہ میں نے یہ ان سے لینا ہے ٹین ایج بچوں میں آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنے ہے کہ positive طریقے سے love ان کو دینا ہے لیکن صحیح وقت پہ دینا اگر آپ کا بچہ کسی وجہ سے بہت پریشان ہے آپ سے لڑا ہو ہے اور وہ نہیں دینا اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس سے بات کر دیں جب اس کے جذبات سیٹل ہو جائیں جیسے بچے غصے میں ہوتے ہیں ٹین ایج میں تو آپ کو بہت سی باتیں میں سنا دیتے ہیں آپ کو بہت غصے سے ایسے طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ واقعی ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ میں تو اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہوں میں نے دن رات اس کے لئے لگا دی کیسے بات کر رہے مجھ سے کیسا بہیویر دے رہے ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ایس مدرز لیکن آپ تھوڑے دیر کے لئے خاموش ہو جائیں اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا بچہ نہیں بول رہا ہے جو اس وقت اس کی بوڈی میں ڈیفرن ہورمون آرہے ہیں اور اس کی سوچ بدل رہی ہے ٹینیج میں آکے اس کی وجہ سے یہ بہیویر دے تو that's okay میں نے بچے کو گرانی سمجھنا میں نے جو تربیت کی اپنے بچے کی اس کو ڈاوٹ نہیں کرنا اب آپ نے کرنا جب آپ لگے اس کے جز بات سیٹل ہوگے چاہے اس میں ایک دن لگا چار پانچ گھنٹے لگے بچے آپ کے پاس آیا آپ اس پیار کر اور آپ نہیں کہ چھے چھلو نارازگی ختم کرو پیار کرو وہ پھر دوبارہ سے ہو سکتا اس کا دماغ اس طرف چلا جائے تندے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ پکڑ لیا اسی دے دی کہ اگر ایک بچہ لگاتار آپ سے دور رہتا ہے کانٹینیوز اکھڑا ہوا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ رلیشنشپ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کا بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیریسلی پہلے تو اپنی پیارنٹنگ پہ ورک کرنے پھر بچے کو سمجھنا اور دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اور یہ یاد رکھے گا کہ بچے ہمیں ایزا رول موڈل دیکھتے ہیں جب ہم فیزیکل ٹچ دے رہے ہوں گے ہم خیال رکھ رہے ہوں گے ہم وہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو بچے آٹومیٹک سیکھتے جائیں گے اچھا اب میں نے آپ کو کھانا کہ انکنڈیشنل لف میں مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم بچے کو یہ فیلنگ دیتے ہیں آج میں نے آپ کو ایک پہلا طریقہ بتایا انشاءاللہ اگلے سیشنز میں میں آپ کو اور طریقے بھی بتاؤں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی پرائمری نید مطلب اس کو ٹچ تو ہر ایک اچھی لگے گی لیکن ہو سکتا اس کا کوئی اور طریقہ ہو لیکن آپ کیسے ادنٹیفائی کریں گے کہ میرا بچہ اس کی یہ نید ہے پرائمری نید ہے کئی بچے خود آکے آپ کو ٹچ کھتے ہیں جیسے نیوبونڈ بچے بھی خاموش ہو جاتا جیسے آپ کے پاس خاموش ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا کوڈلر آپ کی گوڈ میں آکے چپ ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا بچے جب آپ سٹوری سوناتی ہیں تو آپ کے ساتھ چپک سا جاتا آپ کی گوڈ میں سر رکھ لیتا اسی طرح ٹینیٹ میں آکے بھی اگر آپ سے کسی نے کسی ترح ترح کمیونی کمفرٹیبل ہو جاتا تو اس کے لیے تچ بہت امپورٹنٹ ہے ہو سکتا کسی اور بچے کا کوئی اور طریقہ ہو تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کیا یہ اس کی پرائیمری نید ہے اور اگر اس کی پرائیمری نید ہے اور آپ کی تچ میں ایکسپریشن آنگر جا رہا ہے ہوسٹیلیٹی جا رہی ہے مصہ جا رہا ہے تو اس کی پوری پرسنیلیٹی شیٹر ہو جائے آپ کو اس حد تک محتاط ہونا ہوگا کیرفل ہونا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو یہ تچ کیسے دیکھیں کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کوئی آپ کو پرمیشن نہیں دینی پڑھ کیونکہ لازٹ ٹائم زرہ ایک فیڈنگ تھی کہ کیسی وہی بات ہے تھوڑی دیر بعد کوئی سیچویشن آئی تو آپ نے اس کو نو بھی بول دیا تو کوئیک لیسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں فیزیکل ٹچ کیسے ہوگی آتے جاتے وقت گلے لگا لیا اب اگر جیسے کوئی مدر ایسی ہو سکتی ہے کوئی گھر ہو سکتا ہے جہاں پر فیزیکل ٹچ ایتر ہی زیادہ نہ ہوتی ہو لیکن آپ کو بھی ٹریبل کرتے ہیں آپ دو دن کے لیے کینگئی ہیں ایک ہفتے کینگئی ہیں واپس آئیں گے بچوں کو پیار کریں اس ٹائم پہ وہ ٹچ دے دیں سارا دن گھر سے بائے رہی ہیں آپ دے دیں بچے گھر سے بائے رہیں آپ دے دیں بچوں کو ہم کوئی ایسی سوفٹ ٹوائز بھی دے سکتے ہیں بچے ان کو بھی کڈل کر سکتے ہیں انیملز ہوتے ہیں کئی بچوں کی ٹچ نید بچوں کو پیٹ پساند کرتے ہیں ان کو بھی ٹچ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو سمجھاتی ہے آپ کو سمجھاتی ہے آپ کو بچوں کے لیے کہ گر کئی ایسی پیٹ آپ کو سکتے ہیں اور ایلرگیز نہیں ہیں اگر آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہے تو اس کو ضرور پیار کریں اس کو اچھا لگتا ہے اسی طرح بچے جیسی میں نے آپ کو پیالے بتایا ہے بالوں میں بیک پہ پہ سٹروک کریں بچے کو مجھے دیکھیں بہت سیمیٹ پر آئے ہیں ہمارے دیکھیں گے بہت سنویے ہیں ایکٹیوٹی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ بہتے ہیں پی وی روم میں بہتے ہیں خبریں ہیں میک چل رہا ہے بہر والی ٹی وی دیکھ رہے ہیں بچے کو اپنے پاس بلا لیں اس کے ساتھ جوڑ کے بیٹھیں جیسے بہت سنویے ہیں گروپ ہگ کر لیں ایک وی ٹائم رکھ لیں نعرہ لگا کے کوئی حق در لیں کانٹیکٹ سپورٹس جھونڈنے اور سٹوریز پڑھنا بہت زیادہ بچے کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے میں بچہ بیمار ہو اس کو اپنے سے دور نہیں کریں اپنے سے زیادہ قریب کریں میرا ہمیشہ سے حصول ہے جب میرا بچہ کوئی بڑا ہو کے بیمار ہو جائیں بخار ہے تو میں کہتا ہوں میرے بیٹھ میں میرے ساتھ لیٹ جاؤ اور میں دیکھا بچہ ایسے آتا ہے لگتا ہے جیسے کہ ایک سال کا بچہ ہے جوان بچہ بھی آ کے فوراں لیٹ جاتا ہے ساتھ کیونکہ بچوں کو ماں کے ساتھ بہت کمفرٹ ملتی ہے تو ان کے قریب بیٹھیں اچھا ان کو باتیں نہ سنائیں آئس کریم کھا لی منہ کیا تھا برگر نہ کھاؤ منہ کیا تھا کہ سردی ہے سویٹر پہن کے نکلو سمجھ نہیں آتی ان کو بیمار ہوں گے مسئیبت اب ڈاکٹر کے جائب دوائی دیں بہت اور خرچے بڑھ گئیں یہ نہیں ان کو فوراں کمفرٹ سر دبا دوں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے میں تو فوراں ساری فرمائشیں ڈال دیتی ہوں سر دبا دوں ٹانگیں دبا دوں پاس بیٹھ جاؤں میرے بیٹھ پہ آ جاؤ اٹھا لیا پیار کیا دعائیں دی دم کیا مسنون دم کیا مسنون دم آپ کرتے رہ کریں بچہ جو بھی کہ آپ کے آجو بیٹھو میرے پاس تمہارے تمہیں دم کروں سر الفاتحہ پڑھیں رکیہ پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں وہ بھی فیزیکل ٹچ ہو جائے گی کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑیں ان کے ساتھ یا کوئی اور بھی وہ اچھا کام کریں تو آپ دیکھیں کتنی ایریاز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ دن میں کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ٹچ کر لیتے ہیں اس کو اس طرح پوچھ لیتی ہوں آپ میں سے کونسی مدر ہیں جو کہتی ہیں کہ ابھی اس سیشن کے بعد سوچ رہیں گے کہ مجھے تو عرصہ ہی ہو گیا میں نے تو اپنے بچے کو ٹچ ہی نہیں کیا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ حدیث میں بھی ہے کہ بچہ دس سال کا اور اس کا بستر بھی الگ کر دو کئی دفعہ جاتا ہے کہ دس سال کے قریب بچے ہیں اور وہ الگ نہیں ہونا چاہ رہا ہے وہ اسی روم میں رہنا چاہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ پھر ایک اور چھوٹا بچہ بھی ہے وہ بھی ساتھ ہے اب وہ دونوں گوز رہے ہیں ماں کے ساتھ کیا کریں یہ جو کونسیپ ہے روم الگ کر رہے ہیں یہ انگریزوں نے نکالا ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ روم الگ کر دیا جائے اب روم الگ کرنا جو ہے اس میں ایک جو پرابلم ہوتی ہے وہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے بچوں کو الگ کر دینا ہے پھر انہوں نے اپنی پارٹی کرنی ہے اپنی ایک نائٹ لائف ہے یا اس طرح سے وقت گزارنا ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ بچے ٹائم پر سو جائیں ان کی ایکٹیوٹیز اور ہم اپنی ایکٹیوٹیز اس کے بعد جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں having said that ہمارے دین میں بھی ہمیں ظاہر ہیں جو husband wife کا relationship ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں تک وہ پرائیویسی والی بات جو وہ نہ پہنچے لیکن اس کو اس طرح نہیں کرنا کہ بچے کے اوپر ہم تھوپنا شروع کریں کمرا لگ کمرا لگ بس اپنے کمرے میں جاؤ اپنے کمرے میں سو اس سے بچے کو سیکیور فیلنگ نہیں آتی ڈیٹیش فیلنگ آتی ہے آپ کمرا ضرور اس کا ایک الگ کر لیں کوئی ایسا رکھ لیں کہ جو husband wife کی پرائیویسی کا ٹائم ہے وہ اس طرح سے الگ ہو جائے تاکہ یہ کہ بچے کی بھی لب لیٹ پوری ہوں اس کو سیکیور فیلنگ بھی آئے اور آپ لوگوں کو بھی ایک الگ سے پرائیویسی ملے لیکن بچوں کو اس طرح سے اپنے سے ڈیٹیش نہیں کریں کہ پڑی ہو گئی ہو چھوڑو آپ کیا تو میرے ساتھ چپکی رہتی ہو چپکنے دیں حلالیت اچھا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے بیٹھائیں بیٹھو آپ کے ہاں میرے دو بیبیز ہیں ایک بڑا بی بی ایک چھوٹا بی بی اچھو فیملی والے مزاگ خرابتے ہیں تو ان کو اگنور کرتا ہے لیکن کوئی ایسا پارٹیشن والا پورشن کر سکتے ہیں آپ اور husband اپنا جو ہے پہ آپ دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں بچے تو پھر ڈیپ سلیپ پہ ہوتے ہیں جب آپ ان کی لیو نیڈ کو اچھے طرح پورا کریں گے تو ایج اپروپریٹ طریقے سے وہ سلولی ڈیٹیچ بھی ہوں گے جب آپ ان کو خود سے ابنومل طریقے سے پش بیک کرتے ہیں پھر وہ اپسیٹ ہوتے ہیں زیادہ ان کو یہ نا فیلنگ دیں کہ میں تمہیں سیپریٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو لیو نیڈ ہے نا لیکن اس کی لیو نیڈ فیزیکل ہے تو آپ اس کو تیل ادھر مساج کانٹیک گیم جب ورائیٹی ایڈ کر دیں گی تو اس سے بھی وہ سیٹل ہو جائے گی there is a possibility کہ آپ کسی اور ٹائم پہ بچے کو اویلیبل نہیں ہو رہی وہ ہی ایک ٹائم مل رہے تو اس میں وہ پوری دوز اپنا لینا چاہ رہے that is also possibility وہ کہہ رہے کہ بچہ نا سال کا ہے وہ نہیں سونا چاہ رہا سیپریٹ نہیں ہونا چاہ رہا تو یہ اسی کی کمرے میں ہیں جب وہ ڈیپ سلیپ پہ چلی گی ہے کمفرٹیبل سب کچ ہو گیا گے سسٹم پھر she would come out of the room تو آپ کو ایسا طریقہ کریں اپنی عمل طریقے سے بچے کو ڈیٹیکش نہ کریں سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہد لا الہ الا انتا استغفر کا واتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ